اپنے فرائز ادا کر رہا ہے کیونکہ سرگودہ کے اندر عدالت کے اندر ایسی صاحب کو جو ہتھ کڑی لگائی گئی وہ ایک ایسا عمل تھا جس پہ اتجاج ہو رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے جتنے ستون ہیں اس میں مکننہ عدالتیں اور انتظامیاں یہ کسی بھی ریاست کی گاڑی کو چلانے کے لیے کسی حکومت کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے ان دونوں پئیوں کا کردار بہت اہم اور ضروری ہے کسی ایک پئیے کی کوئی ایسی مشکل صورتحال اور ایسا قابل افسوس واقعہ جو دل ازاری کا باعث بنے اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے انتظامی سطح پہ جو دل ازاری ہوئی اور پھر اس کے بعد عملی طور پہ اتجاجن افسران نے اپنے اپنے گھر سے سرکاری فرائز آج پنجاب بر میں انجام دینے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے میں ان سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ حکومت جو ہے وہ انتظامیہ کے بغیر عوامی مسائل مشکلات اور رفائے عامہ کے جو جاری منصوبے ہیں اور ڈے ٹو ڈے جو لوگوں کی مشکلات ہیں ان کے تدارک کے لیے آپ اپنے دفاتر میں واپس آئیں اور اس واقعے کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انکوائری کریں اور دیکھیں کہ ایسی نوبت کیوں آئی کہ ریاست کے دونوں ستون امنے سامنے آکے کھڑے ہوگے دوسری چیز جو آپ سب نے دیکھا کیمرے کی آنکھ نے بھی دیکھا اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام نے دیکھا کہ قانون کا مطلوب عدالتوں کا مفرور اور اشتیاری لندن میں بیٹھ کے ویران رات میں خالی کرسیوں سے تبادلہ خیال کر رہے تھے اور ان کا بیانیاں سننے کے لیے ان کے اپنے شہر میں اپنے گھر میں جہاں ایٹی پرسنٹ اکسریت آج بھی پی ایم ایل این کے پاس ہے ان کی اپنی جماعت کارکنان لیڈران اور مطلقہ تمام سیاسی جتنے چیلے تھے چمچے تھے کرچے تھے ان میں سے بھی چند سو کے علاوہ کوئی اس غلیز بیانیے کو سننے کے لیے منارے پاکستان پہ موجود نہیں تھا یہ لما فکری ہے اس ٹولے کے لیے جو میڈیا میں جلسے کی کامیابی کی بڑھ کے مار رہے ہیں جبکہ پارٹی میٹنگز میں یہ لوگ دستوں گرے بان ہیں اور آج راج کماری صاحبہ کی زیرے صدارت ان کی کلاس جاری ہے اور اس کلاس میں ہیڈ میسٹری صاحبہ سٹک لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ہر ایک بازمیر شخصے جس نے کل کے جلسے سے اپنے آپ کو لا تعلق کیا ان کا حساب کتاب اور زبانی جمع خرچ کا ایک پروسس شروع ہوا ہے تو راج کماری صاحبہ ان کارکنان پہ نہ برسیں ان کو مت لائیں اعتصاب کے کٹیرے میں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ قانون کے کٹیرے میں کھڑے ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ان کارکنان کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ یہ امران خان کے ساتھ حساب بھوگز اناد اور ذاتی دشمنی پہ مبنی آپ کا جو غلیز بیانی ہے اس کو مسترد کیا انہوں نے اور امران خان بھی لاہور کا سپوت ہے اور لاہور کا شہری ہوتے ہوئے اس شہر کے اندر جہاں اس نے تعلیم حاصل کی وہاں کھیل کے نام بنایا اور پاکستان کو دنیا بار میں متعرف کروایا اس شہر کے باسیوں نے امران خان کے ساتھ کھڑا ہو کے آپ کی نسل در نسل غلامی کے طوق کو گلے سے اتار کے پھینک دیا ہے آپ نے تاریخیں دی پوری قوم نے دیکھا کہ آٹھ دسمبر آیا گزر گیا تیرہ دسمبر آیا گزر گیا انشاءاللہ اب 31 دسمبر بھی آئے گا اور گزر جائے گا لیکن بار بار آپ نے ایک نیا راگ اب اس قوم کو سنانا شروع کیا ہے وہ راگ جو ہے وہ لانگ مارچ کا ہے وہ استیفوں کا راگ ہے تو میں شاہی خاندان کی جتنی کرینزیں اور ان کے چیلے آو بکا اور نوحہ کنی میں مصروف عمل ہے ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو استیفے 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 دینے کا آپ نے شور مچایا ہوا ہے وہ استیفے کیا پیدل چال کے آ رہے ہیں جو ابھی تک نہ سپیکر کے پاس پہنچے ہیں اور نہ مطلقہ اسیملیوں میں پہنچے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کی زبانوں پہ ادا ہونے والے وہ شرپسند الفاظ ہیں جو آپ کے اپنے دل کی بھی اکاسی نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ استیفے دے کے آپ اپنی سیاسی کشتی کو ہمیشہ کے لیے وہ تازن کریں گے اور نہ آپ کے اس حکم پہ آپ کے امینے اور نہ آپ کے امپیے کوئی بھی استیفہ نہیں دے گا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے حکم پہ جو لاہور میں کارکنہن کو نہ لاسکے اور آپ کی حکم عدولی انہوں نے آپ کے شہر میں کی تو مطلبہ آپ مان لیں کہ آپ کی جماعت میں بغاوت ہو چکی ہے اور یہ بغاوت کے ہی حصرات ہیں کہ آپ کے شہر کے اندر عوام نے آپ سے مو پھیر لیا اب بھی وقت ہے اب اپنی اصلاح کریں ہڑائی سال اس گورنمنٹ نے اپنی منڈیٹ اور مدد کو پورا کرنا ہے عوام اس وقت یہ رسہ کشی کی سیاسی صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں عوام چاہتے ہیں کہ اس ملک میں استعقام ہو اس ملک کے اندر جو حکومت وقت ہے عمران خان کی قیادت میں وہ اپنا ٹنور پورا کرے اور پاکستان کے عوام کو جو واحد مسیحہ ہے جو عوام کے لیے اس وقت امید کا واحد چراغ ہے وہ اس کو روشن رکھنا چاہتے ہیں آپ اس چراغ کو بجانے نکلی ہیں لیکن آپ کی پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہیں جا سکے گا تو آپ اپنی پارٹی کے اندر جو شباز شریف کا اس وقت بلاول بھٹو کو ضرورت پڑی کہ وہ اس کی رہائی کی اپیل کرتا آپ کے موں سے پارٹی کے صدر کے لیے کوئی ایسی اپیل کوئی ایسا مطالبہ سامنے نہ آنا اس بات کے کاسی کرتا ہے کہ آپ کو یہی انوائرمنٹ سوٹ کرتا ہے کہ آپ ایسی صورتحال میں پارٹی کے اس بیانیے کو جو جو آپ کی اپنی کارکنان کے اندر پذیرائی کھو چکا ہے اس سے اپنے آپ کو فل فور لا تعلق کر لیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ فروری جینوری یا فروری پوری قوم نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ جینوری یا فیبرری اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں یا آجاتا ہے وہاں پھر اب بھام آجاتا ہے جہاں یا آجاتا ہے وہاں غیر یقینی آجاتی ہے جہاں یا آجاتا ہے وہاں پھر آپ کو اپنی اوقات یاد آجاتی ہے تو یہ پی ڈی ایم کا کل کا جلسہ جو تھا پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ نہ ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے نہ ان کے پاس کوئی عمل ہے نہ ان کے پاس عوام کے لیے بہتری کا کوئی منصوبہ ہے اور نہ موجودہ حالات میں جہاں کرونا نے پاکستان بھر میں اپنے پنجے گار رکھے ہیں عوام کو بچانے کے لیے کوئی حفاظتی تدبیر ہیں یہ صرف اور صرف اپنی اور شریف خاندان کی کرپشن بچانے کی مہم ہے اور وزیر اعظم عمران خان کو نیچہ دکھانے کے لیے یہ گیارہ جماعتیں مل کے بھی ان کا بال پھیکا نہیں کر سکتی پوری قوم نے اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ایک خلاڑی نے ان گیارہ ناڑیوں کو چاروشاہ نے چت کیا اور اس منارے پاکستان کو تنہا ایک شخص کی آواز پہ عوام نے بھرا اور کل منارے پاکستان کے کون خدرے میں جا کے ایک سو پچاس اکڑ کے رکپے محیط منارے پاکستان میں سے صرف پانچ اکڑ پہ پندال لگایا گیا اور اس کے بعد جب زل سبحانی کی تقریر کا وقت آیا تو قوم نے جس آسن طریقے سے ان کے اس بیانیے کو مسترد کر کے خالی کرسیوں پہ انہیں تبادلہ خیال کرنا پڑا تو یہ آئی اوپنر ہے زل سبحانی آپ کے لئے بھی اور یہ راج کماری اور اس کے پیچھے چلنے والی باقی یہ تیموں کا ٹولہ جو ہے جو سیاسی بے روزگار ہوئے ہوئے آج کل اور صرف دو بچوں کے اشاروں پہ عمر بار کی جو سیاسی ایک ان کی جدو جہر تھی وہ انہوں نے کل اس پہ پانی پھیر دیا اور اپنی تلام میں جو ہیں وہ ان دو ناؤں ملود جو بالک بھی نہیں سیاست کے میدان میں ان کے حوالے انہوں نے اپنی تلام دے کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو دوبے ہیں سنم تم کو بھی لے دوبیں گے تو جو پی ایم ایل این کا ڈوبتا ہوا اس وقت سیاسی منظر ہے آپ نے دیکھا کہ بارہ داس کو بھی ڈبونے کے لیے راج کماری نے وہ کون کھودا اور سب کو اس میں گرایا آج میں نہ مانو کی جو رٹ چل رہی ہے ہم حکومتی محاذ پہ یہ سمجھ تھے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے لیے اس ملک کی اداروں کے لیے اور پاکستان کے نظام کے لیے جو بدلنے کی کمیٹمنٹ لے کے آئے ہیں اس کمیٹمنٹ کو دن رات محنت کر کے مشکل ترین حالات میں اس خواب کی تعبیر دینے میں مصروف عمل ہیں ہمارا فوکس اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں قابو کرنا ہمارا فوکس بے روزگاری کو ختم کر کے پڑے لکھے نوجوان کو اس کی قابلیت کے مطابق نوکریاں دینے ہمارا ہمارا ٹارگٹ بے گھر افراد کے لیے چھت کا بندبس کرنا اور ہماری ترجیحات میں مستحق نادار اور پیسا ہوا طبقہ جو ہے اس کے لیے صحت کی بنیادی سہولتوں کو یقینی بنانا ہے اور وہ آپ جانتے ہیں کہ یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے ذریعے صوبہ پنجاب کے اندر ہر شخص جو ہے اس کو ہم ہیلتھ کور دینے جا رہے ہیں